بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایرئیون سلام نمستے سنسی خواہر امید کرتی ہوں آپ سگلو بٹی اکاؤں گے میرا نام ہے محلیت سرکاری and ویلکم تیو می چینل آج کا جو ویڈیو ہم آج کا جو ویڈیو میں آکرے لیں گر آئی ہوں جس پہ ہم ریعب کریں گے یہ پورا ویڈیو میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے تھوڑی سیئے دیویٹ سونی تھی اس میں ایڈم سی کر نے اور جب ایڈم سی کر کو نیوز نیشن والوں نے بلایا تھا مجھے بھی دو تین دفعہ نیوز نیشن والوں نے بلایا تھا اپنے سٹوڈیو میں مگر اس کا پورا میں دیکھ نہیں سکی تھی تو ہم لوگ ساتھ میں ملکے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایڈم نے کیا کیا مم پھوڑے ماں پر اور مولانا جی کتنے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مولانا جی کیسے دنگ دبا کے یا تو بھاگ جاتے ہیں یا تو فتوے ایشو کرتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو میں اپنے ریویوز دوں مگر جانے سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ یا آپ کو شیئر نہیں کرتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے ہو ایک اونگلی اٹھانے کا سوال ہے ایک اونگلی چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پناز اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے شو کے ذریعے ہم آپ کے سامنے وہ تمام سوالات وہ تمام بیرودفاتی بیان لے کر آئیں جن کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے قرآن حدیثیں کیا کہتے ہیں اسلام کے سکولرز کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحیح سوچ صحیح وچاردھار آپ بنا سکیں یا اس کے بارے میں اور زیادہ پڑ سکیں اور آج جس مدے کو لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے کیا اسلام میں عزت کے نام پر ہونے والے قتل چاہے پھر وہ کسی بھی صندر میں ہو وہ بیٹی کی لحاظ سے ہو پریبار میں مہلا کی لحاظ سے ہو یا اور کوئی رشتوں کی لحاظ سے ہو عزت کے نام پر ہونے والے قتل کیا اسلام میں جائز ہیں کہیں سے بھی انہیں جسٹیپائیٹ ہیرائے گیا ہے اور کیا آنر کلنگ کا کوئی کونسپٹ قرآن حدیثوں میں ملتا ہے یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اسپک جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ مولانا زبرول قادری صاحب اسپک جوڑ چکے ہیں مسلم دھرم گروہ ہیں اسلام کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ آدم سیکر ہیں جو کی ایکس مسلم ہے اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو حدیثوں کو پڑھا سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تو ان کے اپنے ترک ہیں تو سب سے پہلے مولانا زبرول قادری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں عزت کے لئے حتیہ چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو کسی بھی شخص کی ہو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی پتنی بہن کچھ بھی ہو کیا ایسا کوئی کانسپٹ ملتا ہے اسلام میں بسم اللہ رحمن الرحیم وعلا ذالکہ حبیبی کا یا رسول اللہ میڈم آپ کا سوال بہت بہتر مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز عام آدمی انسان بہت عالی چیز کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر اس طرح قتل غارت اطال جنگ اہد ان تمام چیزوں کی چاہے وہ رشتے دار ہو یا نہ ہو رشتے دار ہو باپ ہو بہن ہو ماؤں اپنے مذہب کے ہو یا غیر مذہب کے ہو کوئی بھی ہو کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں میڈم یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے کھاپا ہو کے اگر لگے کہ پریبار کی عزت کو نقصان پہنچایا کچھ بھی کیا تو اس کی اجازت نہیں ہے جان بڑی انوکی چیز ہے رب نے جان اس لیے دی ہے ایک قرآن شریف کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا ایک انسان کا اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ملک کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو رب نے عشور نے بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے اب عبادت کونسی ہو یہ ضروری نہیں ہے اپنے اعتبار سے جس مجھب میں جو پیدا ہو ہوا وہ اپنے مذہب مولانا صاحب پوائنٹ پہ آ جائیں افتوبہ توبہ مولانا صاحب عشور یہ عشور یہ بھگوان آپ کے تو نہیں ہے علمیہ تو ڈفرنٹ ہے لوگ جب ان کا دل کرتا ہے وہاں مکس کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے لوگ اٹھا کے یعنی ٹیکسٹ آپ کا کچھ اور بول رہا ہے بھی یا عشور ان لوگ کو ماننے والے تو مرتی پوجا کرتے ہیں آپ لوگوں کے اس میں تو مرتی پوجا نہیں ہے ہی نہیں ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک اور چیز ہوئی تھی خیر ان کا بھاشن سنتے ہیں کہ اعتبار سے اس کو یاد کرے اس کی پرشتی سے اور پوجا کرے تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو اس کا گلہ گوڑ دو اس کا ہاتھ کار دو شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مضمت کرتی ہے اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوچ کر کے کسی کا تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا اگر جان بوچ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ مولانا صاحب شو پہ آنے سے پہلے آپ کو کچھ طریقے سیکھنے پڑیں گے جب آپ ٹی وی شو پہ جاتے ہو لوگوں چوینگم نہیں کھاتے ٹی وی پہ کیمرے پہ رنوے پہ سٹیج پہ اور پان نہیں کھاتے جہ مولانا صاحب کر تھوڑی 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 تھوڑ پان نہیں کھانا تھا آپ نے پان کی پی بہنی پہ تھوک رہے ہوں گے اے ہی غلیز انسان مولانا صاحب کے دانت دیکھیں آپ دیکھیں دانت دیکھیں ان کے آپ اگر جان بوچ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا اس کی سخت وعیدات ہیں چلیے ٹھیک ہے آدم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے جی وہ اپنے مند سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز تھا رہے گیا آدم کوئی بات نہیں اس حوالے کو ہم دونوں آپ لوگ رہی چیخ ہو سکتے ہیں تو مولانا صاحب ایک سیمپل سا ایک سیمپل سا میں ان کے لئے سوال رکھ دیتا ہوں اتنی لمبین اور تمہید بتائی اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورت ہے جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا فر اگزامپل جیپ نمبر فورٹی سیون کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفیٹ کے لئے بی فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیف آ وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میسکار قتل و قتال نہ کر دے چپٹر نمبر نائن ورس نمبر فائیو کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرقین کو جہاں پاؤ گھیرے میں لو ان کو گھات میں لو اور جہاں بیٹھیں ان کو مار ڈالو قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں زکاة نماز نہ قائم کریں یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں سوڑی شورت میں جاتے ہیں سمپل سوال کرتے ہیں اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائیں ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے مجھے سمپل آنسر دی جائے گا سر لمبا نہ کیجئے دیکھئے میرے عزیز بارحال میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے لیکن مجھ کو آپ نہیں دیکھ رہے پرو بلم ہے کچھ دیکھئے آپ نے میڈم نے جو سوال کیا جیسے میں نے آپ کو سنا تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں آپ نے جو کیا جو آیت جو آپ نے نمبر بنا ہر آج ایک نویت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوچ کر کے قتل کر دیا اب بے گناہ تھا قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں کسی کو قتل نہیں سر یہ نہیں پوچھا سر پہلے سوال سن لیں کیونکہ آپ جو اتنی لمحید باندھ رہے ہیں اگر ایک پاپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت اسلامی شریعہ ڈاکٹرین کے تحت کس لیے اس باپ کا کسی کا جرم کیا تھا میرے بھائی اس کا جرم کیا تھا آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دے کس لیے اس کا کوئی جرم نہیں تھا سن لے سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی جرم نہیں تھا ابھی تو مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جرم بتاؤ پہلے جرم کیا تھا اس کا اس نے کیا کیا ہے دیکھا آپ نے کیسے ان کی جلے بھی بھورا بدل جاتی ہے ان کی جلے بھی ہمم سو چلیں آگے دیکھتے ہیں اب شروع ہو گیا ہے اس کا کوئی جرم تھا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا اس کے پر میں بتا دے تینوں کیسز کے بارے میں بتا دے سر آپ کے لیے اوپن ہے شریع اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا تمہید نہ باندے کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً ایک منٹ سکسی سیکنڈ بولا میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے دیکھیں آپ سمپل ہے جواب بھی سمپل ہے آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے منگھڑت دوسری چیز کوئی باپ آپ نے سن لیجیا میں میڈام آپ ان کو جب میں ان کی بات سنیا ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے میں ان کی بات سنا ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نویت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے کسی بھی بنیاد پر کیا ہوں ایک میرے 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 قادری صاحب کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے اس کے لیے مطلب شریعہ کا بھی قانون ہے دیش کے بھی قانون ہے تمام چیزیں تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں کسی بھی بات سے ناراض ہو کر ناغوار گزری ہو اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو اپنی شان کے خلاف لگی ہو ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی تو وہ ہتیارہ نہیں کھلائے گا باپ ہتیارہ نہیں کھلائے گا اس کو اس کی ہتیارہ کی سزا نہیں میری باپ دونوں لوگ سمیری بات سنیں باپ نے بیٹے کو قتل کیا خاما خان ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے بڑتا نہیں کرتا میں کہہ رہی ہوں کہ خاما خان نہیں کیا ارے خاما خان نہیں کیا ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا یہ منگڑا سوال اور یہ اس کا کاندری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے اپنے رسوک کے لیے اپنے سممان کے لیے اپنے عزت میں نے کو صحیح ہے بھائی مارو میرے کو مارو کسی چیز سے کہاں سے کہاں سے اٹھا کے لیے آئیں ان کو آنر کلنگ انگلیش کا بڑڈ ہی نہیں پتا ان کو آنر کلنگ کیا چیز ہوتی ہو کہہ رہے ہیں ایسے ایسے تو لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ بٹھا کر لوگوں کو درہ زہر ہیں اسلام کا اور ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں آپ خود سوچ لوگ ایسے لوگ ہیں آپ ہی کرتی رہیں گی اپنی عزت کے لیے اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں اور انسانیت کا قتل سب ہے لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مد مادیے یہ مت کیجئے میں نے کلیر کر دیا تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا کسی بھی بنیاد پر کیا وہ باپ ہتھیارہ کہلائے گا کی نہیں کہ وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو اگر سنیے نا سنیے نا اگر اگر کوئی آدمی میں آپ کو دے دوں بتائیے کلیر کیجئے نا میں کلیر کرتا ہوں میں نے آپ کو تین چیزیں دی تھی آپ نے سنا نہیں تھا آرڈینس سن چکے ہوں گی تین چیزیں میں نے دی تھی تین کٹیگریزیشن کٹیگریزیشن نمبر وان بلا وجہ قتل کیا بلا وجہ کوئی ختل نہیں کرتا میرے بھائی یہ غلط ہے حضرت سن لے ارے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ حوالہ دیجئے ایسے تو میں میں بھی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے آوڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فاجہ نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلا مقام پر فلا جگہ اس طریقے نے ایک بات کو قتل کیا اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے مصنع احمد حدیث نمبر 346 حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قتل کیا پیزے الفاظ صحیح کیجئے عمر بن خطاب خطاب نہیں خطاب ہے وہ لنگ مولانا صاحب کو حدیث نہیں آئے مولانا صاحب کو جو اسلام کا درست دے رہے ہیں ان کو حدیث نہیں یاد ہے کہ کہنا رٹی ہوئی ہونی چاہیے آپ کو تو ہر نمبر پتا ہونا چاہیے مگر انہوں نے یہ پکڑ لیا ہے بولنا کیسے ہے آپ الفاظ جبان کو بھی ذرا صحیح کریے میرے کان صحیح ہے تمہارے کان غلط ہوں گے دیکھیں دیبیٹ کے نا ان لوگوں نے رولز بنائے یہ آپ دیکھو گے تو ایک ٹرینڈ چلتا ہے ان کے رولز ہوتے ہیں سوال چنا ہوتا ہے تو جواب جو ہیں مکھئی کی روٹی دے رہے ہوتے ہیں کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا ڈائیورجن کی یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ سوال پہ جواب دیں گے ہی نہیں ادھر ادھر گھماتے رہیں گے تم نے یہ صحیح نہیں بولا تم صحیح سے بات کرو تم اس طرح سے کر رہے ہو اور انڈ میں کیا ہوتا ہے انڈ میں آتا ہے فتوہ بس تم واجبل قتل ہو تم گمرا کر رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو تم پروپاگینڈا کر رہے ہو میں گارنٹی بولتی ہوں کہ آگے اس ویڈیو میں یہی ہون ہے مجھے پتہ ہے یہ یہی ہون ہے دیکھیں گا آپ لکھ لی جائے گا حضرت کو صحیح بہترین طریقے تھے میں نے آپ کو نہیں ہے آن کان نا یہ پڑی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے الفاظ صحیح طریقے تھے آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں آپ بھاچہ کو انداز ملی جائے حضرت نہیں کیا حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے کان وان یہ یہ چیزیں پڑی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے حضرت شروع حضرت کہہ رہا ہوں آپ کو کس کو کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے کیوں تھک گئے ابھی تو دو اور کٹیگریزیشن رہتی ہیں بھی تو پہلی کٹیگریزیشن دیگی آپ کو کوئی کٹیگریزیشن نہیں ہے آپ کی الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے حسنے سے اچھا ٹھیک ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ کی کیا سکنڈ جواب دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں وہ جواب دیں گے ایک ایک کر کے سوال پوچھئے وہ یہی ہے شوہ پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے بولیے کٹیگریزیشن قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الہ غلط سوال پوچھوں قادری صاحب پوچھ لیں نہیں نہیں میری مرضی یہ سوال کریں میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے تاتھ میں بیٹھوں انشاءاللہ چلیے پہلا سوال کٹیگریزیشن نمبر ون آپ کو ترجمہ حدیث بیان کر رہی ہے یہ بتائیں میں آپ کو کوشن دے رہا ہوں یہ کلیر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ بتائیے وہ کہہ رہا ہے آپ حدیث پڑھئے شبدشات ترجمہ مت کریے الفاظ حدیث اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھئے ترجمہ نہیں پڑھئے اس لیے کہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا ہے آپ الفاظ حدیث پڑھئے کتاب کا نام بتائیے راوی کا نام بتائیے قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے حسنے سے کچھ نہیں ہوتا حسنے سے کچھ نہیں ہوتا حسنے سے کیا بات یہ بچکانی باتیں ہیں میں انتہاں سوال رکھ حدیث تو پوچھ او بھائی وہ آپ سے ایک ایگزمپل رکھ کے سوال پوچھ رہا ہے آپ کو تین اوپشنز دے رہا ہے کہ اگر اس سینیریو میں کیا ہے اس سینیریو میں کیا حدیث تو ابھی اس نے یعنی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی آپ پتری کہاں چلے گئے ہیں مولانا صاحب واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ ایسا لگ رہا ہے مولانا صاحب جو ہے نا نیچے انگاروں پر بیٹھیں ہیں تھوڑی تھوڑی ایک اس پہ ہو جاتے ہیں مرمو سے نام نکلنے والا تھا تھوڑا سا اسکولے پہ ہو جاتے ہیں پھر کبھی اسکولے پہ ہو جاتے ہیں مولانا صاحب مرسی لگ رہی ہے نیچے سے میں نے رکھا کہ آپ حضر ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں حصر نہ بھی جانتا ہوں یہ بچکانہ باتیں ذمہ دار جگہ ہیں کیوں غصہ کر رہے ہیں میں کیوں میں غصہ کرتا ہی نہیں میری آواز ہی ہے اس یہ بھائی میں کیوں غصہ کر رہا ہوں حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے حدیث تو پڑھ ہی نہیں تو پڑھ کے سنا دو نہیں ابھی مجھے صرف سوال کہتا ہے آپ سے پہلے حدیث سنائیے حدیث سنائیے پہلے پہلے سوال کا جواب تو آجے پھر حدیث بھی پڑھوں گا ہاں تو پڑھئے سنائیے اچھے طرح مجھے بتائیے تاریخ کے دین کے اوپر کیا سزا ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے تاریخ کاریخ ہاں جی تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو ایسا تاریخ پڑھ رہے ہیں تاسا تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں میں علیف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں علیف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں علیف سے تاریخ کوئی آیا ہے نہیں پوری عربی زبان میں اسی لیے اگر ہو تو مجھے دکھا دو باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دیتے تو زیادہ بہتر ہوگا پہلے مطلب تو صاف رکھئے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو مو چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے مو چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بلکل اسلام کے لوگوں کو گمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پاکستان کے در پاکستان کو چھوڑو غلط ہندوستان کی بات ہے پاکستان کا نام مطلب پاکستان کا نام میڈام پاکستان مو نہیں چھپائے گا آپ جواب دے دو نا پاکستان کی کیا سزا ہے جبھی تو وہ مو چھپا کے بیٹھا ہے وہاں پر اگر سزا نہیں ہوتی تو وہ مو کھر بیٹھا بہت ہوتا وہ اور ہندوستان پاکستان آپ کیا بات کر رہے ہو ہندوستان میں کیا نہیں لوگوں کو مار دیا تھا ہندوستان میں لوگ نہیں بتاتے کہ وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں آپ لوگ یہاں نہیں لوگ بتاتے ہیں ویسٹین کنٹریز میں لوگ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے اپنا کیونکہ ان کو نکال کے باہر پھیکتے ہیں چلو گلہ نہیں کارتے مگر اپنی پوری فیملی جو ہے ماں باپ سب لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو بی بی بچے وہ بھی چھوڑ دیں گے آپ کو اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا یہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں جواب دیجے نا آپ جواب میں وہ کہتے ہیں نا کس کی بال نکلنا خال میں سے بال نکل نگی وہ والا کام ہو رہا ہے یہ مولانا صاحب جواب دیں گے بھی نہیں دیکھ لیجے گا آپ پاکستان کا نام مطلی ہندوستان میں بیٹھیں ہندوستان کی بات کرو آپ غلط آپ اپنے ڈیویٹ پر جس سے مقصد سے آئے ہو آپ کو مقصد بیان کیجئے ہندوستان پاکستان اس سے کوئی لے لینا جانا ہے ہندوستان پاکستان نہیں میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان یا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام تو اسلام کی بات کرتا ہے آجم آپ بھی اسلام ذکیتی مطر ہے پاکستان ہندوستان نا قادمی صاحب آپ کریں نہ آجواب کریں شریعہ مینویل اندہ تسالک سیکشن او ٹو پوائنٹ زیرو کلیرلی سٹیٹس اکورڈنگ اندہ بک آف جسٹس کلیرلی سٹیٹس ایک باپ کو اور ایک ماں کو یہ حضرت امام شافی رحم اللہ علیہ کا لکھا شریعہ مینویل اندہ تسالک دنیا میں کئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں سائی دنیا جانتی ہے مولانا صاحب جانتے ہوں گے ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر کے ساس نہیں ہیں جی حضرت کیا کہتے ہیں دیکھئے آپ نے یہ جو بیان کیا پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ تاریخ دو دو طریقے سے ہوتا ایک تو اسے تاریخ ہوتا ایک تو اسے تاریخ ہوتا دیکھیں آپ سے بولتے ہیں آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو بھی دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو تب ہی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا کون کو سمجھ لیے یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یہ احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے میں آپ کو بتایا ہے میں آپ کو بتایا ہوں اندہ تو سالک پیج نمبر فائیو ہنڈرین ایٹی فور فائیو ہنڈرین ہی ہنڈرین ہی ہنڈی میں بات کی گئے میں میں تھوڑا انگلیش کا کم سمجھتا ہوں انگلیش میں کم سمجھتا ہوں فائیو ہائیب نہیں آپ تھوڑا ہنڈی میں بات کریں میں پڑھ لیتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ آپ جیسے مو چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا حق تھا حق ہے حق رہے گا انشاءاللہ جواب ابھی تک نہیں آیا مولانا جی نے ساری تحمدیں لگا دی ساری باتیں کر دی ابھی تک جواب نہیں آیا ابھی تک بھائی سزا کیا ہے یہ بتائیں نا آپ ابھی تک جواب نہیں آئے گا آپ چھاس مو چھپا رہے ہو وہی پتیں اوور ان اوور اگین جواب نہیں آئے گا آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں میری تو آواز ہی ایسی ہے تمہاری تو آواز اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو یہ میرے بھائی کے مو چھپا بیٹھے ہو حدیث پڑھ کے بتائیے ارے یار یہ تو صحیح ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ترجمہ کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے الفاظ حدیث پڑھ گیا الفاظ حدیث ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی مند سے انٹرپیٹیشن پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ حدیث پڑھ گیا اور کیا اچھا تو میں یہ پڑھ دے نا چلے جائیں میں یہ کہتا ہوں سننے اپنے ماجہ دوزار پانچ چونتیس پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف اپنے ماجہ کسی صاحب کلانہ نے بتائیے میں نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بےہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام گادری صاحب چلیے آدم کو پڑھنا نہیں آتا آدم کو نہیں آتا آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے آپ مولانا ہیں آپ جانکاریں آپ ترجمہ بتا رہے ہیں تاکہ درشوکو تک صحیح جانکاری جائے غلط جانکاری نہ جائے آدم غلط شہر رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے آدم نمبر بتا ہی وہ پڑھیں گے ستنا منٹ کا ویڈیو چلیا ہے ابھی تک ایک جواب نہیں آیا مولانا صاحب کا پورا شوہ نکل جائے گا جواب نہیں آنا میں بتا رہی ہوں آپ کو ویسٹ آف ٹائم یہی ہے ان کا ان کے ساتھ اسیوں سے بحث کرنے وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا اب میں کہوں میڈم کچھ پڑھ دیجئے سنیے نا الفاظ سے حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب ایک منٹ یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کیا کائے کے لیے آنے کے بعد کائے کے لیے آنے کے بیٹھے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی وہ تو غلط بل رہے ہیں ان کو کیا آتا یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قادری صاحب اگر وہ غلط ہیں میں تو آپ اسلام کے لیے آپ کیوں کہہ رہی ہیں میں آپ کا بوس کرتا ہوں میری بات سمجھئے میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پلات فارم پر آ کر غلط بات کہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے تو آپ پلیز تمام مسلم ہندو سے کسائی نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ شو کو دیکھیں گے آپ پلیز صحیح ترجمہ صحیح الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھئے قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و عالی ہے میڈم اب میری آپ بات سنیں بیچ میں بولیں جب قرآن نے ساتھ اعلان کر دیا دیکھئے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا درجمہ بہت اوپر ہے سرط و باہت سنیے قرآن کا سف سے مقام قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہ سف سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی مدبہ اسلام سیسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا قادری صاحب مجھے نہیں معلوم آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپیٹیشن غلط تھا آپ مولانا ہیں یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجی دوں گی آپ کی بات کا زیادہ سممان ہے سنیے نا آپ کی بات کا زیادہ سممان ہے بنصفت ایک شخص کے جس نے اسلام چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ اسلام کی بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے غلط جانکاری دے رہا ہے تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شوپر آپ صحیح صحیح آیت پڑھ کر اور اس کا صحیح ترجمہ کر کر الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور آدم صاحب کی پول کھول دیں میں قرآن کی قرآن کی آیت قرآن کی آیت ترجمہ بتایا آپ نے سنا قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی حق ہے حق رہ گی یہ کونسی والی آیت کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں سیم ہیں دیکھ سنیے میں کو عربی نہیں آتی میں نے قرآن نہیں پڑھی یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا علا غلق کونسی یہ جو بول رہے ہیں ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی پیچھ میں اقدم ٹوک دیتی ہو نہیں نہیں آپ نے پڑھ کے پہلی سنائیتی آپ سن تو لیجئے من قتلا متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہ یہ ایک قرآن کی آیت اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا ہندی ترجمہ میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان پوچھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جاگا جہنم میں غرق ہوگا اور یہی حق ہے ایک سنے لگے ایک سنے لگے ایک سنے لگے ایک سنے لگے کادری صاحب کادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی آپ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں ایڈم کونسی چاہتے ہیں آپ ایک سکنڈ کادری صاحب کو تو سب سے پڑھ دیں گے ایڈم کونسی آپ بتائیے دو بتائیے دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ایڈم کی پڑھ کے لئے یہ تو چاہتے ہیں ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھا ہی نہیں ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے میں تو آپ کا اتنا بڑا پلاٹ فارم دے رہوں کادری صاحب پھر آپ کہیں گے کہ پناس آپ دل توڑ دیتی ہیں آپ پلاٹ فارم نہیں دیتی ہیں آپ بٹائیے وہ پڑھیں گے مجھے ایکسپوس کر دے سورت توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھ دے پلیز پس کو آپ آپ بتائیے میں مجھ سے جو سوال وہ میں نے پڑھ دی آپ خالی اطرح دیکھئے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جیرو پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین ایک خلق کے لئے ہوں میں آپ کو قرآن کی آیا قرآن اجادت نہیں دیتا کہ کسی کا قطر کیا جائے کسی کو نہ ہت ستایا جائے اس شخص کا بھاندہ پھوڑ دیجئے وہ کہے رہے ہیں مجھے ایکسپوس کرو میں بھائی کہ قادری صاحب آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں اسے ایکسپوس کریں کری آج آپ کس کو اور ایک اور آئے حضاب رسول من اللہ ایک اور چھوڑی ہے نا جو یہ بول رہے ہیں یہ بول کریں گے یہ بول کریں گے نہیں نہیں میری بات ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑ کے آئے ہیں آئے سنیے آئے یہ تو غلط یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں پرپاگنڈا پھیلا رہا ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو تو ہمارے یہ بہت سو فرسٹریٹنگ میرا دل کریں میں اپنے بار کو دیکھی ہی چھو کیسے دیکھ لے تو آپ لوگیں اتنا فرسٹریٹنگ یعنی اس کو بولنے نہیں دے رہے ہیں اس کو بس چپ کرا دیا ہے یہ غلط ہے یہ ایرے بھائی آپ صحیح کرو کیا ہے لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے کیا ہے اور جن کے پاس دماغ ہیں ان کا دماغی نا دماغ والے چار جاتے ہیں ان کے جھوٹ کا پردہ پاش کرنا بتائیے کونسی آیت پڑھنی اور کون سا ترجمہ کرنا ہے آج کریں گے والانا صاحب اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے آدم سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید ہاں تو سورہ نہیں تو ایک ستائیس پڑھنے وہ آسان ہے مذرہ الکی ہے کونسی والی سٹرونگ ہے ان کو سہجرا دبل ڈوز لینی پڑھ جائے گی بعد میں تو ایک ستائیس پڑھ دیں ایک ستائیس پڑھ دیں چوائیس بھی ہے بھئی پانچ پڑھ دو ست ایک ستائیس پڑھ دو آر کی ڈبل دو دو یا کج ہو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان فبی ایئی علی ربکم ان کا حچریہ ہوگا قد جاکم رسول من اللہ انفظکم جاکم فی انفظکم ماجا قالا منہل یتفکرون تتفکرون انی جائل ان فی لردی خلیفہ ایک ستائیس پڑھ دیں یہ مکاری ہے یہ دادو دہیش ہے اسلام نہ پتنام ہوا ہے آپ کے اچھے لوگوں سے نہ پتنام ہوگا وہ حق تھا اور حق رہے گا قدر صاحب ضرور ہی نہیں ہے سب کو سب کچھ یاد رہتا ہو کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے سفیکار لیجے مجھے نہیں آتی جو یہ بول رہے ہیں سورت عبت ایک ستائیس پڑھ دیجے ان کو نہیں آتی ہے ان کو نہیں آتی ہے ان کو نہیں آتی ہے اگر یہ لاکھ اعتراض کریں گے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قدر صاحب آپ کو نہیں آتی قدر صاحب آپ بہت کی پڑھے جا رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں ہوں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے اچھا قدر صاحب قدر صاحب ایک منتی میری بات کریں قدر صاحب میری بات کریں ان کے بےہودہ باتوں کو جو جاؤں جو جاؤں آپ ضرور ہی نہیں حق حق ہمارک رہے ہیں ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے ابھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے تفاہلوں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تم خالی بیٹے ہو آپ اس کو تسلیم آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی نہ کوئی حدیث کر کر نہ ٹونٹی 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 فور کرنے کے بات کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے کوئی احادی پڑھی آپ کو اپن دے رہا ہوں اچھا چلیں ایک سیمپل سی بات کر دیں کس کو آپ وہ پڑھ دیئے قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے مو مانگا ہی نام دوں گا سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے آپ جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے اچھا ایک بات سنیے ایک منٹ ایک سن میں بولوں قادری صاحب قادری صاحب آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں قادری صاحب ایک منٹ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں قادری صاحب میں بولوں میں بولوں اگر آپ کو چیت لگے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے اببہ کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا قرآن کی آیت اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھئے سنیے نا میری بات آپ آیت سنا رہے ہیں میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا میں پورے سممان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا پورا سممان ہے پورا سممان ہے ہر جوڑ کے سممان ہے ٹھیک ہے اوکے اب آگے بڑھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں نے جو آپ نے سنایا جو ترجمہ کیا جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں وہ ان کو میں سرانکھوں پر بیٹھاتی ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے اس شخص میں یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے ان آیتوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں ضرور نہیں ہے سب کو سب کچھ 24 گھنٹے یاد رہے یا تو یہ بول دیجئے اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جانبوچ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ ان کا کر رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے کیا وجہ ہے آپ سیدھا سیدھا وجہ بتا دیجئے آپ میری بات نہیں سنننگی میری بات نہیں سنننگی میں نے تین آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا وہ تین ہو وہ نائنٹی جو انہوں نے کہا میں نے آپ کو بڑی غور سے سنا میں نے آپ سے کہا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا آپ اپنے اببہ کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا اگر 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 اتر پردیش کی رہزانی پوچھوں گی آپ مجھے مدھے پردیش کی بتائیں گے میں نے کیا کہا اگر آپ سے میں سوال اگر امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی رہزانی کیا ہے آپ مجھے مدھے پردیش کی رہزانی کے جواب دیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا سر میری بات سننیے آیت نمبر پچاس پڑھوائیے ارے سار میں نے موناہ سادری ساتھ سنیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی رہزانی پوچھا اور مجھے پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک تین آیت پڑھیں تینوں کا ترجمہ بیان کیا سورہ نہل کی آیت نمبر پچاس آپ ان سے پڑھوائیے مجھے اس لئے وہ پڑھا رہا چاہیے جس کو علم ہو ان کو علم نہیں ہے ایک بہت بتائیے یہ آپ کو حدیث کا الفاظ حدیث نہیں آتا کیوں نہیں آتا آپ نے اپنی مرضی سے ارے وہ آپ مولانا آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا سر آپ کا تو کام ہے پڑھنا ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم نے تو پڑھ کے بتایا ان کو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا سورہ نہل کی آیت نمبر پچاس بڑھاتے آپ صرف اپنے من گھڑن پاتے کر رہے ہیں آیت نمبر پچاس پڑھ کے دکھیں غلط پڑھ رہے ہو آپ غلط ہے یہ غلط ہے تو پڑھ کرو مجھے اس پیپ سے بیٹھ کرتے قرآن کا مضاق مت اڑاؤ غلط پڑھ دے تمہیں شرم آنا چاہیے تمہیں اگر ایسا غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ مضاق مت کرو غلط مت پڑھو غلط مت پڑھو اگر مو چھپا کے بیٹھ لے غلط پڑھو گے تو بیٹھ بیٹھ نہیں ہوگئے یہ قرآن ہے اس کے خلاب نہیں غلط ہے یہ قادری صاحب یہ غلط پڑھ یار یہ ٹیلنٹ جو ہے نا یہ ٹیلنٹ ہونا کہ سامنے آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے یا تو یہ مولانا حضرات میں ہوتا ہے یا تو پولیٹیشنز میں ہوتا ہے جن سے سوال آپ پوچھتے ہو تو جواب دیتے نہیں ہیں ادھر ادھر آئے وہیں شاہی کی باتیں کر کہ سارا ٹائم نکال دیتے ہیں پروڈوں کے اندر بھی یہ بڑا ہوئے ارے بھائی آپ جواب دے دو نا یہ کیا پاغل پناہ لگایا بھائی چیک رہے ہو وہاں پر پاغلوں کی طرح چیک چیک کے جواب دینا نہیں ہے غلط بول رہے تو بھائی صحیح بتا دو غلط بول رہے تو صحیح بتاؤ نا اس کا جواب بتاؤ نا نہیں آگے بس غلط بول رہے نہیں غلط بول رہے یار ان کا تو مولانا جو ہے نا یہ جاہل مولانا ہے یہ کہاں کا مولانا ہے اس کو آنر کلنگ انگلیش میں نہیں سمجھ میں آئے کہاں سے پکڑ کے لے آئے کس گاہوں کے کوئے کا مولانا ہے یہ اور اس کو لوگ سن کر اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار رہے ہیں اس کی باتیں سن کر ان کے اوپر پروچہ کر کے امیجن کروں آپ نا ہر گلی نکڑ میں ایک مولانا بیٹھا جس نے اے بی سی ڈی نہیں پڑی جس کو جو ابھی تک یہ بول رہا ہے کہ بھائی صورت جو ہے وہ یوں چکر لگا رہے عرض تو یوں ہے لیکن سیریس ہی اہ ایک ایک ڈنڈا سب کے اندر دو سارا اصاف ہو جائیں گے پڑ رہے ہیں کچھ نہیں آتا آپ تو بردو آپ نے ان کو بیٹھایا کیوں پھینیا آپ سہی پڑ دو ان کی پول کھولنے کے لئے بیٹھایا اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کی پول کھول جائے اس لئے بیٹھایا آپ کھولو ان کی پول آپ سہی پڑ دو اسلام کی پول کھولنے کے لئے مرتی ماری گئی ہے کہ میں ایک 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 پیغمبر صاحب ایک اتنے پاک صاحب ایک 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 ریلیشن کی بارے میں کچھ بولوں گی آپ سنیے میری بات پوری بات سنیے کادری صاحب میں نے ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں بٹھایا چلی اگر یہ غلط ہیں یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کی پول کھل رہی آج دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ رہا ہے بے نقاب ہو رہے ہیں انہیں نہیں آتی یہ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ تو صحیح پڑھئے تو صحیح بھی تو کرو نا صحیح تو بتاؤ وہ کہہ رہے ہیں صحیح پڑھ دو آپ مولانا ہو آپ کو تو آنی چاہیے نا یہ بہتری چیز ہے حقا حق ہے رہے گا یہ یہ ہاتھی دلائیں گے ہاتھ جوڑیں گے اور خالی یہ ہس کے دکھائیں گے تم جب آپ تیرے کو کہہ لے گا ارے بھائی آپ کو امکہ نہیں بتا چکو یہی حق ہے یہ وہی چیز ہے تم غلط پڑھو گے یوٹیوب میں دیکھ کر کے پڑھو گے کتنا بھی ہوگا کہ اس کے آگے تم بدنام نہیں کر سکتے سارے ناظرین جانتے ہیں حق حق ہوتا ہے تم نے جواب نہیں دیا مولانا جواب دیرا نہ تم سے حدیث پڑھی گئی نہ قرآن کی آیت پڑھی گئی تم خالی مو چھپا کے بیٹھ رہے ہو انہوں نے غلط پڑھا آپ مولانا ہیں آپ صحیح تو کر دو کم سکتا کر تو دیا کتنا صحیح کروں میڈم ایک منٹی کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آدم آپ نے کیا غلط پڑھا تھا دوبارہ پڑھیں اور جس کو صحیح آپ کیسے بتائیں ہیں جو میں نے پچاس نمبر آیت پڑھیں نہیں میں نے سمپل سی بات پڑھا اب میں نے انہوں نے کہا میں نے غلط پڑھا میں دوبارہ غلط پڑھتا ہوں مولانا جی صحیح کریں من بدل دینو فا اقتلو صحیح کریں گلتی کو صحیح کریں دیکھو یہ بدلہ جو دین آپ بول رہے ہیں یہ آیت قرآن نہیں ہے یہ الفاظ حدیث ہیں وہ بدلو اگر کسی نے دین کو تبدیل کر دیا دین سے خارج ہو گیا دین سے نکل گیا یہ اس کا ترجمہ اب اس سے کیا فابت کرنا جو خارج ہو گیا اسے قتل کر دو کس کو غلط مجھے بتائیے نہیں مجھے یہ بتائیے میرے آقا دو جہاں سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ دیکھے سنیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدانے تائیس گئے لوگوں کو ستایا میرے آقا نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل مت کرو ان کو کوئی ذائم مت دو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام پروان چڑھے میرے آقا نے کبھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ آپ کا الزام غلط ہے تاریخ تائیس شاہد ہے میدانِ بدر شاہد ہے میدانِ خندق شاہد ہے آپ کے الزام سے ناظری دھوکے میں نہیں آئے گئے جمعہ کا خطبہ دینے آئے ہیں بھائی خطبہ ہی کو ہے تم جیسے لوگوں کے دل کو آشنا کرنے کے لیے تم سے خطبہ آتا ہی جب ہے کس کو کس کو کس کو کس کو کس کو چلی ٹھیک ہے یہاں پر الفاظر حدیث آدم نے نہیں پڑے لیکن جو آدم نے آیتوں کے بارے میں کہا وہ مولانا صاحب نے نہیں پڑی دونوں نے اپنے اپنی آیتیں دونوں نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن دیئے ہیں اسلام میں آنر کلنگ کو لے کر اسلام میں آنر کلنگ ہے نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے آپ لوگ جائیں اپنے مولانا صاحب کی بات بھی سنی ایکس مسلم آدم سیکر کو بھی سنا آپ لوگ بھی جائیں قرآن حدیثیں پڑھیں سکولر سے باتشیت کریں اور پھر اس مدعے پر اپنی قویرائے قائم کریں آپ دونوں ہمارے سٹوڈیو میں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ دونوں آپ کے نجی ویچار تھے آپ نے تمام اپنی انٹرپریٹیشن اپنی سمجھ سے یہاں باتیں رکھی ہیں اسی لئے ہم اپنی گزارش کریں گے اپنے درشکوں سے کہ وہ ضرور ان کے کہی ہوئی باتوں کو قرآن حدیثوں کے ذریعے سکولرس کے ذریعے دوبارہ جان چھ لیں اوہ میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا جواب نہیں ملنا جا ہمارے zeit ط checkout میں نے کہا تھا میں نے تو یہ مانصasten ہے میں نے پڑھ Keith دیا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا میں جا اس دن Lewis اس دنے میں کیا تھا میں نے ایک اٹھے بھاگ جاتے ہیں آپ جواب نہیں دین گے 핑 مجھے جواب نہیں دینا بس جواب نہیں دینا ہے مگر میں ان چیزوں کو پوزیٹیو liver کیونکہ لوگ جو ہیں اب مصل wen بھی خود پوچھ رہے تھے اسی طرظے بھی لوگ اسی طرح سے ایک اور شو بھی ہوا تھا جہاں پہ مسلمان کہا ہون lastingiat 分 جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ جواب دے دینا ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں جواب دے دینا پورے شاو میں اونر کیلنگ کی تو بات ہی نہیں ہے ایک دفاع اونر کیلنگ کا نام آیا تھا تو وہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تمہارا نا کو کہ بھئی اونر کیلنگ what is what honor honor killing i do not know english thing میرے کو english نہیں آن دی تو دوسری بات یہ تنا وہ کیوں ہو گئی کہ پکستان پکستان نہیں بولنا کیا پکستان کے مسلمان آپ لوگوں سے الگ مسلمان ہیں پکستانی مسلمان تو کہتے ہیں پکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ i mean تو کیا آپ زیادہ بہتر مسلمان ہیں ان سے یا وہ کم مسلمان ہیں آپ سے ترگی والے مسلمان کا کیا like seriously i thought islam تو ایک ہی تھا سب کے لیے اچھا problem کیا ہے یہ problem یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی book ہے جو ایک تو بڑی scattered around رکھی بھی ہے کہیں ایک چیز ہے تو کہیں دوسری چیز ہے like ایک سیریز میں نہیں ہے you know so اس کے علاوہ اس میں چند چیز ہیں بڑی complicated ہیں like علمیا complicated تھے confused تھے یا پتہ نہیں محمد صاحب confused ہو گئے کچھ نہ کچھ گڑ گڑ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے کیونکہ جہاں یہ لکھا ہے کہ بھئی اب you know ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں کی عزت کرو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی بی بی کی پٹائی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی بی بی کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں عورت کی جو ہے عقل آدھی ہے you know ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری دنیا کا قتل ہے پھر آگے لکھا ہے کہ کافروں کے مار کے کٹ کے ڈال دو پیڑ گواہی دے رہا ہے پتھر گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے اس کو آ کے مارو you know it is very complicated اب کیوں ہے یہ اس ویسے کیونکہ پہلے جب آپ یہ طریقہ دیکھیں نا جب آپ کہیں بھی conquer کرنے جاتے ہیں especially اسلام جہاں بھی جاتا ہے پہلے پہلے مظلوم بن کے جاتا ہے وہ جا کر اپنا پریچنگ کرنا شروع کرتے ہیں right تو of course وہ اچھے اچھے بن کے رہیں گے اسی طرح سے محمد صاحبی تھے بڑے اچھے 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 بن کے رہے مگر جب ان کے ہاتھ میں power آگئی power آگئی جب انہوں نے سارے ہنڈے لوٹیرے جو تھے کھٹے کر لی اپنے گروپ میں ٹھیک ہے تو پھر وہ نکلے اپنے وہ آئیتیں جو آ رہی تھیں نا وہ اسی حساب سے آ رہی تھیں وہ آئیتیں پہلے اچھے 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 آئیتیں آئیں کہ بھئی اچھا سلوک کرو یوں کرو یوں کرو باگے جا کے اس کو سر کٹو اس کو کٹو اس کو مارو یہ کرو خون بہاؤ لونڈی رکو it's like what happened so اسی وئے سے جب you know ex-muslim چند آئیتیں لے کر آتے ہیں اور پھر ہی مولانا صاحب ہاں بیٹھ جاتے ہیں اور رکھتے ہیں تو this is why quran is a very confused incomplete book جس میں آدھی چیزیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پتہیں کتنا تو percent quran چلا گیا you don't even have that much of a quran it's been lost یہی چیز کہنی کہ quran ہمیشہ کے لیے جو ہے رہا ہے اور اس میں کوئی changes نہیں ہوئی ہیں تو یہ بھی اب آپ کی debunk ہوگی ہے یہ بات کی quran میں بڑی changes آئی ہیں کہ جو quran original آپ کو پہلے تو یہ بتا کرنا پڑے گا original form میں کب آیا لکھائی اتنے عرصے بعد گیا quran seriously آپ مجھ سے کہہ رہو کہ اس میں کوئی change نہیں آئی ہوگی so anyways یہ ساری جو ان کی بکواس ہوتی ہے یہ سارے جو شوز میں سارے مولانا آتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے مولویوں کے بارے میں میں کیا سوچ نہیں ہوں یعنی بس مت پوچھیں عظیم شخصیت ہیں یہ مولوی ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب نیچے جیسے کہ آگ لگی گی تھی کچھ ہو رہا آتا ان کی پچھوڑے میں دانس کر رہے تھے توبہ 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 anyways guys i hope کہ یہ جو آج کا آدھر گھنٹے کا ویڈیو تھا آپ کو پسند آیا ہو میرے تو torture ہو گیا میرا سر پھٹنے والا ہے مگر i hope کہ آپ لوگوں نے enjoy کیا ہو اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا opinion ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ویڈیو ہے جس کو مجھے reaction یا review کرنا چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں ڈالنا مدھو لیے گا اس کے علاوہ جانے سے پہلے اس چینل کو subscribe like اور share کرنا مدھو لیے گا i know آپ لوگوں دیکھتے ہو پھر بھی آپ لوگ نہیں کرتے ہو subscribe یار کیا بات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو demonetize کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہم کو support کر سکتے ہیں by becoming a member on youtube patreon یا only fans or you can just send super chat paypal یا upi کے ثرور donation دے سکتے ہیں آپ کی support ہمارے لیے بہت مائنے رکھتی ہے چلے گائز آج کا ویڈیو یہی تک کیلئے تھا ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے